الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وقل نبتتم من لسانی افقہو قولی میرے وارس ایپ پہ کابی دوستوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ بھی بتا دیں اور کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے سب سے پہلے قربانی واجب ہونے کے لیے کن کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تو قربانی واجب ہونے کے لیے جو ہیں چار شرائط ضروری ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو مقیم ہونا یعنی مسافر نہ بندہ وہ مقیم ہوگی اس لیے آپ پہ رہ رہا ہو نمبر تین مالک کے نصاب ہونا یعنی اس کے پاس مال ہو نمبر چار بالی ہونا یعنی بالی کے اوپر قربانی واجب ہوگی نہ بالی کے اوپر نہیں ہوگی تو اس کی وضعات کو جس طرح جائے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا تو جو انسان مسلمان ہے نا تو قربانی اسی کے اوپر ادا کرنا جوا وہ واجب ہے غیر مسلم کے اوپر یا کسی اور کے اوپر قربانی واجب نہیں یہ صرف مسلم کے اوپر ہی واجب ہے اور نمبر دو کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں اگر کوئی سپر میں ہے کہیں جا رہا ہے رستے میں ہے آ رہا ہے جو قربانی کے تین دن ہے تو اس میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اور نمبر تین مالک کے نصاب ہونا یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جتنا کہ قربانی کی شرط کے لئے مال ترکار ہوتا ہے اور نمبر چار بالک ہونا یعنی بالک کے اوپر قربانی واجب ہے نابالک انسان ہے اس کے پاس مال بھی ہے مقیم بھی ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی کیوں بلکہ وہ نابالک ہے اس لئے اور خیال رہے اگر یہ چاروں شرطیں عورت کے اندر پائی جا رہی ہیں تو عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا اور نمبر دو قربانی واجب ہونے کے لئے کتنے مال کا کتنے نساب کا مالی ہونا ضروری ہے اور حالت اصلیہ کسے کہتے ہیں تو یہ بھی قربانی واجب ہونے کے لئے کتنا مال ہونا چاہیے تو جس شخص کے پاس ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان کے برابر رقم یا حالت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کوئی چیز کا مالک ہو تو وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نساب ہوگا اور یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں تو حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیز ہیں جن کی عموما انسان کو ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ حاجت اصلیہ ہیں جیسے کہ رہنے کے یہ گھر سواری پڑھنے کے لئے کتابیں ہانے پینے کا کچھ سمان ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حاجت اصلیہ ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں پر سمپل آپ نے دو گاڑیاں رکھی ہیں دو مقام بنایا ہوئے ہیں پڑھارٹس ہیں یہ وہ تو یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اگر یہ نہیں ہے حاجت اصلیہ کوئی سلسل چیزیں بڑی ہیں تو بے شک وہ دیروت کی تعداد میں ہیں لیکن وہ حاجت اصلیہ کے اندر ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اللہ صدرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے معاملات کو سمجھنے کی اور اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اجاہی نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم